شہر حیدرباد کے خبرستانوں میں یومیہ میتوں کی تدفین میں زبردست اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا اور میتوں میں شریک ہونے والوں کی تعداد میں بھی نمائیہ کمی دیکھ جانے لگی ہے دوروں شہروں حیدرباد و سکندرباد کے کئی خبرستانوں کے ذمہ دار نے بتایا کہ سالگزشتہ سے زیادہ اموات اس مرتبہ دیکھی جانے لگی ہے لیکن اس کے باوجود عوام میں احتیاط پر عمل نہیں کیا جا رہا جو کہ افسوسناک ہے پرانے شہر کے علاقے قادر جمن سے متصل خبرستان میں بائیس اپریل کو چودہ میتوں کی تدفین عمل میں لائی گئی جبکہ مصری گنچ میں واقعے خبرستان میں زیادہ سولہ میتوں کو تفن کیا گیا اس طرح درگاہ حضرت برہنہ شہر حمد علیہ سے متصل خبرستانوں میں بھی کئی میتوں کی تدفین عمل میں لائی گئی ہے اور روزانہ اموات اور تدفین کا سلسلہ بیشتر تمام خبرستانوں میں چاری ہے شہر حیدرباد کے علاوہ سکندرباد میں موجود خبرستانوں کی سلطحال کا جائزہ لیا جائے تو حال یا عرضے میں یومیاں کئی افراد کی اموات کی اطلاعات اور تدفین کی درخواستیں موصل ہونے لگی ہیں بتایا جاتا ہے کہ خبرستانوں میں تدفین کے دوران اب شرکہ کی تعداد میں کافی کمی ریکارڈ کی جا رہی جس کے سبب جنازوں میں حجوم نہیں رہتا لیکن اخبارات میں شائع ہونے والی انتقال کی خبروں اور سوشل میڈیا پر گشت کرنے والی خبروں سے یہ واضح ہونے لگا ہے کہ دہلی اترپردش گجرات کے شمشن گھاٹ کی جو سررتحال ہے وہی کچھ سورتحال حیدرباد کے خبرستانوں کی بھی ہونے لگی ہے دوڑوں شہروں ہیدرباد و سکندرباد کے خبرستانوں میں پیدا شدہ سورتحال کے سلسلے میں گورکن برادری کا کہنا ہے کہ سال گزشتہ وہ خبروں کی کھدائی کے لیے روایتی ترخیق کے بچائے مشین کا استعمال کر رہے تھے لیکن اب جو سورتحال دیکھی جا رہی اس میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر عوام کے جانب سے احتیاط نہیں کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں آئندہ دنوں کے دوران جیسے بھی کے ذریعے خبروں کی کھدوائی کرنی پڑے گی کیونکہ شہر کے بیشتر خبرستانوں میں بیک وقت چارتہ پانچ تدفین کے انتظامات کو مکمل کرنا پڑ رہا اور دونوں شہروں کے خبرستانوں میں گورکن کے مشورے کے بعد تدفین کے وقت کا تائم کیا جا رہا کیونکہ ایک سے زیادہ خبروں کی تیاری اور کھدوائی کے سبب انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا درگاہوں سے متصل خبرستانوں میں روایتی ترخیق کے بجائے مشینوں کا استعمال کرتے ہوئے خبر کی کھدوائی کی انتظامات کیے جا رہے